دولوں میں اپنے خودی کپڑے دھونگا نہا کے اسطری کروں گا اسطری کر کے پھر جو ہے نا میں رکشہ سٹار کروں گا رکشے کا تیل پانی چک کر کے پھر چلتے ہیں یار او بھائی یہ کہہ یہ مرچہ کھا دیوں یہ نہیں دی اولان دپیہ دی اولان سی تے باجرہ گاس سی بندے نے جناب مجھے ایک رپیہ بھی نہیں چھوڑا نواز صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میرے سے پانچ سال چھوڑتے ہیں مولوین عمال پچھدہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے جناب بچے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی حمد دی توفیق دی کہ میں نے گندم اپنی لے کر رکھ لی ہے ہم نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے کہ پانی کے ساتھ بھی خالی مرچوں کے ساتھ بھی کھانا کھایا ہے اس طرح کے بھی وقت آ جاتے ہیں ایسے وقت سے لڑنے کی ہمیں صلاحیت بھی جنابے والا رکھنی جائیے مولوین صاحب یہ پکڑو یہ گندم جا کے لے آؤ سوتے نہ رہو بہوری آلیں ارپیوں ہیں تو یہ پیسے جناب آپ نے دے دینے ہیں اور گندم لے آنی ہیں ادھر میری بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولوین صاحب جناب مولوین صاحب کو کام کرنا پڑے تو ایک دفعہ ان کا جناب موں جو ہے نا وہ بن جاتا ہے بڑی مشکل سے پیسے پکڑایا ہیں پتہ نہیں اب جاتا بھی ہے کہ نہیں تو جناب میں اب چلتا ہوں السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد صفدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے تو جناب والا ماشاءاللہ بارش ہوئی ہے اور گندم جناب آپ پھر تھوڑا لیٹ ہو گئی ہے یہ پڑی ہوئی ہے میرے پیچھے ہم نے بھی جناب گندم خرید لیا ہے بھائی سر فراد صاحب سے تو مولبی صاحب کے جناب ذمہ لگا کر آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں کام پہ ان کو آج چھٹی تھی وہ گئے نہیں تو میں نے کہا چلو اچھے گندم لے لینا تو وہ لے کر جناب رکھے گا پھر تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں کوئی اینڈ پہ کوئی پیارا صاحب میسے شیئر کریں گے پھر آ کر جناب دیکھیں گے کہ گندم کتنی مولبی صاحب لے آئے ہیں اور کس طرح لے آئے ہیں جی جناب والا آپ سرگودہ میں ہی موجود ہوں اور مجھے یہ بزرگ نظر آئے میں نے کہا آپ کو دکھاؤں بزرگوں کی محفل میں بھی بیٹھا کریں جناب یہ دیکھیں بابا جی میں جناب یہ کپیں لگا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ چلم بھی تیار ہوئی ہے جناب بکہ بھی پی رہے ہیں آگے چلتے ہیں فینل جناب کام سے فارغ ہو گئے ہوں اور ارشد بائی کے ابھی بات ہوئی ہے ارشد بائی جناب وہ ادھر آکے کھڑے ہیں ان سے ملتے ہیں اور گاؤں کی طرف نکلتے ہیں پتنی مولوی صاحب نے گندم لی بھی ہے یا نہیں یہ جناب ارشد بھائی کھڑے ہیں السلام علیکم میں ادھر سے آتا ہوں کہ آپ کا جو ہے نا چیرہ مجھے وائٹ وائٹ نظر آئے وائٹ ہو یا بلیک ہو آپ ہم نے کیا چھپانا یہ تو بات ٹھیک ہے تو گھر کم جانا ہے گھر شام کو جائیں گے اگر آپ کو جلدی ہے تو پھیر ہمیں تو قرائے سے غرض ہے کتنا لیں گے کتنا ویسے تو بارہ سو روپے یہ لیتے ہیں ہم سپیشل جانے کا تو پھر آپ ہزار روپے دے دیں گے یار ایک اوپر سے گندم مہنگی اوپر سے آپ لوگوں نے قرائے تنے بڑھا دیا ہے قرائے میں نے نہیں بڑھایا حکومت نے بڑھایا ان سے گلے شکبہ کریں اچھا چلو تو پھر ایسا کرو نا پھر آپ سواریاں بٹھا لے سواریاں کریں ہمارا سپیشل کا کام ہوتا ہے سپیشل ہی لے کے جانا ہے جانا ہے تو ٹھیک ہے بیٹھو چلو لے جاؤ یار اب کیا ہو سکتا ہے تو گندم لے لیا آپ نے کیوں پتی چینی پوری نہیں ہوتی تھی جنے گندم لے لیا ہے اچھا کیوں دیکھو آپ سے بارہ سو روپے کرائے مانگا آپ کہہ رہے ہیں جی کم پیسہ کریں سواری کو پورے کرائے تو دیتی نہیں ہے تو گندم کیا لیں گے ہم گیس پٹرول گیس پوری کریں گے یا گندم پورے لیں گے چلیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو امت دے تو پھلال مجھے تو لے جائے نا تو کوشش کیجئے گا ارشد بھائی گندم لینے کی گندم اور مہنگی ہو نہیں ہے کسی سے پیسے مانگ لے بھائی ادھار بھی کوئی نہیں دیتا جس سے ادھار مانگے وہ کہتے ہیں ہم خود مرے پڑے ہیں جائی میں پیسے پڑے ہیں اللہ آپ کو امت دے جناب مجھے تو لے جائے مولبی بندہ ہے لا پروان سا کہیں یہ نا کہ وہ گندمی نہ لے اور ہم ایسے ہی جناب بکھے بیٹھ رہے ہیں چلیں جی آپ چلتے ہیں گھر کی طرف ارشد بھائی کی منت کی ہے لے جاتے ہیں تو جناب آپ کام سے آگئے ہوں مولبی صاحب تو ادھر بیٹھ ہیں مولبی صاحب کیا کر رہے ہو یار یہ کوٹی خلاف ہو گئی ہے ککڑوں کی کیا ہوا اس کو گر گئی ہے بارشوں کی وجہ سے اس مرگیں کیا ہوا ہے یہ گر گئی ہے بچاری وہ انڈیس نے پوئے کر لی ہیں اب یہ بیٹھ گئی یہ انڈوں پر اچھا مجھے یہ بتاو گندم لے آیا ہے نہیں میری کوٹھی کا یہ مسئلہ بن گیا میں تو گیا ہی نہیں چنگا بندہ ہے تجھے تو بندہ کو کام تیرے ذمہ ہی نہ لگا ہے تو بندہ ڈنگر ہے بس یار گوڑ ہو گیا میں کام کرنے کا لائک نہیں رہا گندم اٹھائی نہیں جاتی مجھ سے اٹھائی نہیں جاتی اپنے کام کی تو فکر ہے کسی اور کی اگر کوئی ذمہ داری دے جائے تو بھی تو خیار رکھنا چاہیے حضرت صاحب پانچ سات درے لگ جائیں گے کوٹھی پہ بھی اچھا چالنا پھر آپ لے آئیں جا کے گندم پہلے لے آئیں پھر کوئی اور کرتے ہیں میں جارہ نہال ہوں نہال یا نہال میں اپنے خودی کپے دھوں گا نہا کے اس کو استری کروں گا استری کر کے پھر جو ہے نا میں رکھشہ سٹارڈ کروں گا رکھشے کا تیل پانی چک کر کے وہ پھر چلتے ہیں یار پھر جلدی کر دیکھ لے جناب مولوی صاحب کے بندہ ذمہ کوئی کام لگائی نہیں لے جناب برشد بھائی گندم میں نے کٹھی کر لی ہے اب آپ کو کٹھا کرنا ہے وہ باہر جا کے کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ گندم کیسے آئی ہے یہ جناب ٹھیکے دار کو گندم کے پیسے دے دی ہیں ٹھیکے دار صاحب آپ پورے کر رہے ہیں اور اس بندے نے جناب مجھے ایک رپیہ بھی نہیں چھوڑا کھنجو اس نے یہ پندرہ ازار کی ہو جانے ہیں آپ کو دس میں مل رہی ہے مجھے دس میں مل رہی ہے چلے جی آپ کی یہ بھی نواز ہے یہ سرفراز بھائی ہم نے گندم لے لی ہے سرفراز بھائی کو پیمنٹ دے دی ہے یہ جناب ہمارے بھائی رب نواز صاحب بیٹھے ہیں اور یہ میرے سے پانچ سال چھوٹے ہیں عمر کے اور یہ دیکھ لیں جناب انہوں نے اپنا کیا حال کر لیا ہے پائے رب نواز صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے کیا محول ہے آج کل کیا ہو رہا ہے گندم کی کٹائی پہ بیزی ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے جناب یہ چار دن ہوتے ہیں لگا لینے چاہیے پھر سال پورا سکون ہوتا ہے ہاں جی بہت شکریہ پائے رب نواز صاحب میرے سے بڑے ہیں ویسے ہی مزاگ کر رہا ہوں عرشد بھائی جناب میرے آگے آگے بھاگے ہوئے ہیں اوہ بھائی کیا یہ مرچہ کھا دیوں یہ نہیں دیوں اللہ اندھا پہا دیوں اللہ سی تے باجرہ گا سی آگے جناب ایک اور بڑی ہستی بیٹھتی ہوئی ہے تو وہ شاید ہمیں دیکھ کر ویسے بھی عرشد صاحب چھپ جائے نہیں وہ چھپنے والی ہستی نہیں نہیں چھپے گی نہیں چھپے گی دیکھ لیتے ہیں نہیں چھپتی تو جراب اب ہم گاؤں سے ذرا باہر نکلنے لگے ہیں بسم اللہ جناب یہ ماشاءاللہ مولانا شاہ زیب جمالی صاحب بسم اللہ بسم اللہ آپ کا دیدار ہو تو سمجھ لے سارے کام فتح فتح ہوتے ہیں کیا کھا رہے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جناب شاہ زیب جمالی صاحب ماشاءاللہ اس کو انگریش میں کیا کہتے ہیں اس کو بس شوگری سمجھ لو میٹھی جو ہوتی ہے اور سنا ہے سر ٹھیک ہے سہتیں طبیعتیں نیتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بھائی آپ کیوں کھانے لگے ہو مولویانا مال بھائی چیک کریے مولویانا مال پچھدار نہیں جزاک اللہ یہاں پہ تھوڑی سی خود اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ کر میرے ہاتھ میں وہ ہے مولویانا نہیں نہیں ویسے ارشد بھائی توڑو میرے آدمی کیمرہ میں کیسے اب توڑوں دوستوں کو بھی تو دکھانی ہے تھوڑی سی لینی بس تو نے بکھانی ہے یہ دیکھیں جناب ارشد بھائی آپ نے ہی لالچ کر رہے ہیں ساتھ میں جمالی صاحب نے تو ویسے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے اجازت جزاک اللہ چلے جی اب آگے چلتے اس کا مطلب ہے اچھ اچھا 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 یہ دیکھیں جناب کالپنسری اس کے فائدے بھی جناب شاہ زید جمالی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے فائدے ارشد صاحب دیکھ ہے جا فائدے بتا رہے تھے دوستوں کو آگے دکھائیں بتائیں بھی آگے چلتے بھی جائیں اور بتاتے بھی جائیں کیونکہ جگر میدے کی گرمی مین چیز ختم کرتی ہے اور یہ ناد خان حضرات یا گلوکار حضرات ان کو یہ کھانی چاہیے یہ گلہ صاف کرتی ہیں اچھا اس کے دوستو جیسے آپ نے دیکھا کہ سفتر بھائی نے آپ نے گندم مکٹھ کر لی ہے سال کی اب ان کو کوئی ٹینشن نہیں پورا سال آن جی تو کوشش کریں کہ آپ بھی جو ہے کوئی ادھر ادھر سے کرز اٹھا لیں اگر آپ کے پاس پیس پڑے ہیں تو پڑے رہنے پتہ ہے کہ لوگوں نے لینوں میں دو دو گھنٹے گرمی پہ زلیل ہو کے دس کلو کے لئے سارا سارا دن بچارے زلیل ہو گئے ہیں اپنا راشن پانی اگر ٹھگار لیں ملک یلاد ویسے بھی ایسے ہیں نو ارشد بھائی کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کسی ڈالتے ہیں تو جیسے بچے کو سیرف وغیرہ یا چمچ کے ساتھ جو ہے نا زور زبردستی جانوروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا بچے اور جانور میں کوئی فرق نہیں بچے بھی ان کا دماغ نہیں نہ ہوتا لیں جی ارشد بھائی نے بچوں کو جانور کے ساتھ رلا دیا چلے بار کی طرف بڑھتے ہیں جی تو جناب والا دیکھا بھائی رب نواز صاحب پیچھ بیٹھے تھے ان کو اٹھا کر پوچھا تو انہوں نے کہا جناب ہم گندم پہ ہی لگے ہوئے ہیں آگے جمالی صاحب ہیں وہ مولانا عزرات ہیں ان کے پاس مال آتا جاتا رہتا صاحب پیچھ چٹے کیا ہو گیا ان کے پاس مال آتا جاتا رہتا ہے ان کا تو گزارہ چلتا ہے تو جناب والا اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہ رہوں کہ گندم کا منڈی میں دن بہ دن ریٹ بڑھتا جارہ عرشد بھائی ابھی دس ہزار سے بوری ہو جس طرح ہمارے ملک میں چل رہا ہے تو میرے خیال میں گندم آگے اور زیادہ شارٹ ہونے والی ہے تو آپ ایسا کریں کسی سے پیسے ادھار لے لیں کسی بھی طریقے سے آپ گندم لے کر ہر حال میں رکھیں میں تو بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں گاؤں میں رہتا ہوں کہ یہاں پہ گندم کا نظام ہے یا گندم کس طرح بیچی جا رہی ہے یا گندم نکل کس طرح رہی ہے تو آپ لوگوں نے گندم کوشش کرنی ہے لے کر رکھ لینی ہے ایک بات کرنا بھول گیا کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی حمد دی توفیق دی کہ میں نے گندم اپنی لے کر رکھ لی ہے تو اس کا لاکھ لاکھ کروڑا شکر ہے میں عرشد بھائی کو بھی کہہ رہا تھا کہ جہد گھر دانے وہ کملے سے آنے تو گندم آپ کے گھر پڑی ہو تو اگر آپ کے پاس گنجیش نہیں ہے تو وہ پڑی ہے تو بندہ روٹی تو بنا کے کھا سکتا ہے ہم نے ایسا بھی وقت دیکھا ہے کہ پانی کے ساتھ بھی خالی مرچوں کے ساتھ بھی کھانا کھا آجاتے ہیں ایسے وقت سے لڑنے کی ہمیں صلاحیت بھی جنابے والا رکھ نہیں جائیے امید کرتا ہوں آج کی بھی چھوٹی موٹی معلومات جو آپ کے ساتھ شیئر کی اپنی مصرفیات کو شیئر کی اچھی لگی ہوگی